نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے کہ جب تک آپ دوسروں کو گناہوں سے نہیں روکتے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اور حدیث میں نبی نے فرمایا جو گناہ کو حاس سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے وہ حاس سے روکے جو زبان سے وہ زبان سے اور جو دل سے وہ دل سے تو منکر کیا ہوتا ہے اور اس میں روکنے کے لیے فرض کتنا ہے علماء پر کیسے روکنا فرض ہے عوام کی کیا ذمہ داری ہے اور روکنے کا طریقہ اور اسٹائل کیا ہونا چاہتا ہے لوگ یہاں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اکثر تو روکتے ہی نہیں گناہ سے ہرہا ہے جو معاشرے میں ہونے دو اور بہت سے روکتے ہیں مگر وہ اخپل طریقے سے روکتے ہیں بہتاری سمجھ میں وہ روکتے ہیں کس طریقے سے اخپل طریقے سے اخپل طریقہ نہیں چلے گا شریعت نے روکنے کا طریقہ بھی بتایا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فیرون کے پاس بھیجا تو گناہ سے روکنے کے لئے بھیجا اور طریقہ بھی اللہ نے خود بتایا بہتاری سمجھ میں حالکہ وہ تو پیغمبر تھے وہ کہتے ہیں اللہ ٹھیک ہے تو انہیں بتا دی میں جا رہا ہوں میں اخپل طریقے سے روکوں میں جیسے میرے سمجھ میں آئے گا اللہ نے فرمایا ادھہ بیلا فیرون فیرون کے پاس جاؤ کیا کیا کہنا ہے یہ بھی بتا دیا بات آرہی ہے کیا کیا کہنے ہوئے اور کس اسٹائل میں کہنا ہے یہ بھی بتا ہے اس طریقے سے یہ بات اس کے سامنے رکھنی ہے تو ہم لوگ پہلی بات تو روکتے نہیں ہیں روکتے ہیں تو اسٹائل وہ ہوتا ہے کہ بجائے فائدے کے الٹا نقصان تو یہ اور پھر روکنے کے مخصوص طریقے ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ اس طریقے سے روکوں گا دوسرے طریقے سے نہیں روکوں گا حالکہ کسی کو دین پہ لانے کے سیکڑوں طریقے ہیں ان طریقوں کی بھی آپ کو پہلے بیٹھ کے سیلیکشن کرنی پڑے گی کون سا طریقہ یہاں سوٹے والے